اس ڈرامی کی اصل کہانی شروع ہوگی ودیمہ کی کیڈنیپنگ سے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ودیمہ کا کیڈنیپ کون کرے گا ندیم کرے گا ودیمہ کا باپ کرے گا یا سالار کا باپ بلن بن جائے گا نہیں یہ تینوں نہیں بلکہ اس کہانی میں چھپا ایک ایسا کریکٹر جو بہت بیسنٹ پلی کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے تو آنے والے اپیسوڈ میں کیا کچھ پریشانیاں سالار اور ودیمہ کا درمیان آ سکتی ہیں کیونکہ جتنی جلدی آٹھ نو اپیسوڈ میں ودیمہ اور سالار کی شادی دکھا دی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہانی یہاں پر انڈ ہو گئی کہ دو لف ورڈز مل گئے اور اب وہ اپنے پیرنٹس کو بنا لیں گے اور یہ کہانی ختم ہو جائے گی بلکہ نہیں یہ کہانی اس ڈرامی کی کہانی ان سب باتوں سے بہت ہی الگ ہے ایک طرف ودیمہ اور سالار ایک دوسرے کو اتنا جانتے نہیں ہیں ان کی اتنی کیمسٹری نہیں ہے اتنی انڈرسٹیننگ نہیں ہے بس لف ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہے لیکن آگے بہت سے ایشوز ان دونوں کے بیچ کریئیٹ ہونے والے ہیں جیسے کہ ودیمہ اپنے باپ کو لے کر سالار کے ساتھ کافی اندبن میں رہے گی اور سالار کے ماں بھی ان باتوں کو لے کر سالار کے ساتھ تھوڑی سی ڈسٹربنس پیدا کرے گی ایک سائٹ پر ودیمہ کا باپ بھی ہار ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ اسے گرز ودیمہ سے نہیں اپنی دولت سے ہے اس لئے وہ ودیمہ کو ہر حال میں واپس لے کر آنا چاہتا ہے دوسری طرف نوید بھی یہی چاہتا ہے کہ ودیمہ واپس آجائے تو آخر یہ سب لوگ ودیمہ ودیمہ کیوں کر رہے ہیں کیا وہ ودیمہ کو اتنا چاہتے ہیں یا ودیمہ ان کے لئے اتنی ضروری ہے نہیں ودیمہ تو صرف ایک سونے کی چڑیا ہے جیسے ہر کوئی اپنے پنجرے میں قید کرنا چاہتا ہے ایک لڑکی ودیمہ اور دشمن اتنے ایک طرف نوید جو اسے قید کرنا چاہتا ہے ایک طرف اس کا باپ جو اس کے بدلے دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تیسری طرف وہ ڈیسنٹ پلیئر جس کے بارے میں ابھی آپ لوگ جانتے ہی نہیں تو نوید اور ودیمہ کے باپ کی کہانی تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا مسئلہ ہے دولت کا مسئلہ ہے انا کا اور مسئلہ ہے پیسو کا یعنی کہ ان کی لالچ لیکن وہ ڈیسنٹ پرسنٹ اس کا آخر کیا مقصد ہے اسے ودیمہ سے کیا چاہیے اور آخر وہ کیوں ودیمہ کو کڈنیپ کرتا ہے کیا اس کی کوئی دشمنی ہے سالار سے یا پھر اس کے بارے میں کیا آخر ایسی بات ہے جو آپ سب نہیں جانتے بیل اب بات کرتے ہیں ودیمہ اور سالار کی شادی کے بعد کی لائف کے بارے میں تو ودیمہ کا باپ اب ایک نہیں چال چلتا ہے وہ سالار کو ساری میڈیا میں بدنام کر دیتا ہے کہ ایک گروہ ہے جو لڑکیوں کو بہکا رہا ہے اور ہماری لڑکیوں کو شادی کر کے ورگلا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بعد میں ان کے ساتھ برا کرتا ہے اس طرح کی باتیں وہ سالار کے خلاف کر کے اپنی بیٹی کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے پبلک سپورٹ ملے اور اس کی بیٹی اسے واپس مل جائے اس طرح کا ایک کیس بیچ میں یہاں پر ہو چکا ہے میں اس کا نام نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتی لیکن آپ لوگ بہت اچھی طرح سے پہچان گئے ہوں گے کہ وہ ایک چھوٹی بچی اور جس کا پپچی گیم اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے جس میں اپنی بیٹی کی گلتی کو سامنے والوں کا کڈناپنگ اور یہ سب کچھ کر کے شو کیا گیا تھا ویل سچ اور جھوٹ جاننے والا خدا ہے ہم اس مارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے یہاں ہم بات کرتے ہیں ودیمہ اور سالار کی ودیمہ اور سالار جاتے ہیں ودیمہ کے باپ کے گھر اور باپ ہی بانگتے ہیں ان سے ملنے جاتے ہیں لیکن وہ ان سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہاں پر کافی بدمزگی ہو جاتی ہے لیکن اب ودیمہ کا باپ آگے کیا پلاننگ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن پارٹ ٹو میں تو کمنٹ کیجئے فور پارٹ ٹو ملتے ہیں آسے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ